سکن کو نرمو مولائم بنانے کے لیے مردو خواتین مختلف کمپنیز کے لوشنز اور موسٹرائزنگ کریمز یوز کرتی ہیں لیکن ان میں سے زیادہ تر پروڈکٹ سے چہرے کی رنگت مان پر جاتی ہے آج میں آپ کو قدرتی انگریڈینٹس پر مستمیل ایک بہت ہی امدہ نسخہ بتا رہی ہوں اس نسخے کی سیشیلیٹی یہ ہے کہ اس کے استعمال سے نہ صرف آپ کی سکن نرمو مولائم اور موسٹرائز ہوگی ساتھ کی رنگت بھی بہت گوری اور سکن گلو کرے گی تو پھر آج سے ہی اس نسخے کا استعمال شروع کر دیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں جس امیزنگ نسخے کو بنانے کے لیے استعمال ہوں گے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں اور آپ نے بادام کا تیل لینا ہے آدم چائے کی چمچ ارکے گلاب ایک کھانے کا چمچ شہد آپ نے لینا ہے ایک چائے کا چمچ اور لیمو کا رست دین کتل طریقہ استعمال یہ ہے کہ ان سب اجزہ کو ملا کر ایک گوتل میں محفوظ کر کے رکھ لیں رات کو سوتے وقت لگا لیں صبح اٹھ کر سکن دھولیں اگر رات کو نہیں لگا سکتے تو دین میں کسی بھی وقت تک آ لیں اور ایک یا دو گھنٹے بعد سکن سادہ پانے سے دھولیں لیکن اس کے کم از کم تین گھنٹے تک آپ کوئی بھی سابون یا فیس واش روس نہ کریں بادام کا تیل فیٹی ایسٹ سے فرپور انگریلینٹ ہے جو سکن کو نرمو ملائم اور سوفٹ بناتا ہے ارکے گلاب جل پر سے گردو خوبار ساف کرتا ہے چونکہ اس میں قدرتی کرنزر کے خصوصیات پائیں جاتی ہیں لیمو کے رس میں قدرتی بلیچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو ہماری جلد کی رنگت نکھارنے میں مدد کرتا ہے شہد سکن کمپلیکشن کو گلو دیتا ہے اس میں بہت زیادہ موسٹرائزنگ اور سوٹنگ کالٹیز موجود ہوتی ہیں جو سکن کو نرمو ملائم بنا کر رنگت نکھارنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں موسم سرمہ میں سکن بہت ڈرائی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی سکن تو پھٹسی جاتی ہے اور لائنز پڑ جاتی ہے اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ لوگوں کو اس تقلیف کے مسئلے سے نجات ملیں سردی کے خوش موسم میں سکن کو خوشکی سے بچانے اور سکن کو بہت خوبصورت اور پرکشش بنانے کے لیے یہ ٹوٹ کا بیسٹ اور بہت آزمودہ ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا سو گائز اگر آپ کو میری آج کنتہای یوسفل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنڈز کی ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ